جن کو دو وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے جو دس بارہ گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غربہ کا یہ انسانوں کے شکل میں ہیوان بن جاتے ہیں لدو اوٹ بار برداری کے جانور کولو کے بیل وہ انسان نہیں رہتے حدیث میں نے آپ کو سنا دی قاد الفقہ و یکونہ کفرہ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اور یہ میں آپ سے ارز کر دوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بات نہیں ہے ڈاکٹر ایمن روئی ممبر کومنس انٹرنیشنل ہندو اور کومنزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکل انیس سو بیس میں بولشوک ریولوشن کے تین سال بعد سترہ میں انیس سترہ میں انقلاب آیا تھا ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں بریڈ لاہول میں the historical role of islam اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا because he was a revolutionary he knew what an evolution means کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا یہ انیس سو بیس کی بات ہے اور میں جب پشلی مرتبہ آیا تھا انیس سو ایک آنوے میں تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو ممبئی کہتے تھے ممبئی اب آپ کہتے ہیں اس کا کوئی publisher اس کتاب کو شائع کرتا ہے historical role of islam اچھا یہ تو ہوا بیسویں صدی کے شروع سے بیسویں سال اس کے اختتام سے بیس سال پہلے کتاب لٹھی گئی the hundred یہ ہندوستان کا ہے من رائے اور وہ منہیٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اور دی ہنڈرڈ کیا ہے کتاب a selection and gradation of the most influential personalities of human history سو آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے در بہ جاتے ہیں جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے تو selection میں تو سو نام گن لیے اور پھر gradation کی سب سے زیادہ کس نے موڑا پھر کون پھر کون پھر کون اور نمبر ایک پر لائیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اویلیمنٹ ہے آپ پڑھیں اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں naturally I owe an explanation میں عیسائی ہوں حضرت مسیح کو نمبر تین پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی explanation دینی ہوگی کوئی توجیح کرنی ہوگی اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کے رسائی اس تک نہیں ہوئی this is because he was the only person the only person the only person who was supremely successful on both the religious and secular fields تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو religious اور secular دونوں میدانوں بہت اونچہ ہے باقی سارے کیا ہیں یا مذہب روحانیت اخلاق میں اونچے ہیں تو ریاست سیاست اس سے کوئی سروکاری نہیں حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے گوتم بودھ کا بھی یہی معاملہ ہے اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں بڑے بڑے فاتح ہیں تو دوسری طرح زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کوئی لانا پڑے گئے ایک ہی شخص ہے وہ کہتا ہے ایک دی اونلی اسی لیے میں نے تین دفعہ دور آیا ہے دی اونلی پرسن وہ سپریم لی سیکسنس فل اید بوث دی ریلیجیس اور سیکویلر پلینز یہ ہے حضور کا انقلاب بڑپا کس سے کیا کتاب سے کیا چنانچہ تین مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا اور اس کے لیے طریقے کار کیا تھا چار دفعہ الفاظ آئے چار چار الفاظ چار اسطلاحات چار دفعہ آئیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا جب وہ اس گرفہ ابراہیم القواعدہ من البیت و اسماعیل اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ اے اللہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاہ کو یہاں آباد کر رہا ہوں ان میں ایک رسول بھیجیو جو انہی میں سے ہو کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا میں رسول ہے اس کی زبان اور ہے ان کی زبان انہی میں سے ہو اور وہ کیا کرے یطلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُذَكِّيْهِمْ تیری آیات پڑھ کر سنائے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تذکیہ کریں ان کا یا رب فاجمعنی بکل الصحب والأحباب واکتب لنا ان ندخل الجنّات بالرّیان